پالے سے کہ فطرت جو انسان کے خمیر میں خصوصیات گندھی ہوئی ہیں جنہیں اس سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ہم دعا کے اوپر جتنے بھی دلال قائم کر سکیں یا بالفرض ہم دعا کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی قائم نہ کر سکیں لیکن دعا کا اس عمر کا فطرت کے ساتھ ہماہنگ ہونا خود اس کی ضرورت اور اہمیت پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنے اندر اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے الدعا صلاح المؤمن پریئر is the weapon of the believer دعا مؤمن کا اسلحہ ہے مازد مازد دعا تو بہت خوبصورت بلکہ میں اسے کسی حد تک رومانوی سا عمل کہتا ہوں اپنی ذاتی اس تعبیر ہے میری اس کو اسلحے سے تعبیر کیا گیا ہے تو یہ بڑا ہمیں عجیب سے لگ رہے اسلحہ ہے ایک ایسی تعبیر ہے جو ذرا جچتی نہیں یہ کیا ہے یہ ایک confusion ہے ہمارے ذہن میں دیکھیں اسلحے کی ضرورت انسان کو کس کے مقابل میں ہوتی ہے دشمن کے تو دشمن دو طرح کی ہیں ایک external enemy ہے خارجی دشمن اور ایک internal enemy ہے داخلی دشمن خارجی دشمن تو سمجھ آرہا ہے داخلی دشمن سے مراد the enemy who lives within us جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے یعنی داخلی دشمن جو چونکہ دشمن کے لیے دشمن وہ ہوتا ہے جو انسان کے عزو شرف و وقار کو اس کی سعادتوں کو اس کی خوشبختیوں کو بدبختیوں میں بدلنا چاہتا ہے تو ایک تو خارجی دشمن ہے اور ایک ایسا داخلی دشمن ہے جو انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور وہ وہ دشمن ہے جو انسان کو مایوسیوں کے اندھیرے میں کلنا چاہتا ہے یعنی مایوسیوں کے اندھیرے چاہتے ہیں کہ انسان کی روح کو ڈس لیں تو اس کے لیے خالق کائنات نے جیسا کہ خارجی دشمن کے لیے ارشاد فرما وعدو لہم استطاعتم من قوة تم اس دشمن سے نمٹنے کے لیے خود کو اسلحے سے مجخص کرو مال وقت قوائے بدن ٹائم فائننشل اور فیزیکل ریسورسز کو لائز کرو اور اس دشمن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو جو تمہاری خوشبختیوں کی بسات کو لپیٹ دینا چاہتا ہے بے اینہی اسی طرح داخلی دشمن ہے جو انسان کو مایوسیوں کے اندھیرے میں دھکیلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا اللہ تقناتو میں رحمت اللہ ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو مایوسی گناہ آنے کبیرہ میں سے یہ اس کی نصیم رحمت کے آگے سد سکندری کی طرح استادہ ہو کر تعمیر حیات و حصول سعادت کے ہر دریچے کو بند کر دینا چاہتی لہذا اللہ تقناتو میں رحمت اللہ اس کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ادعونی مجھے پکارو استجب لکم اور بارگاہ آدیت سے خطاب آتا ہے کہ اے پکارنے والے تو مجھے پکار تیری آواز صدا بسہرہ نہیں رہے گی صدا بسہرہ کا کیا مطلب ہے صدا بسہرہ کی استطلاح اس آواز کے لیے استعمال ہوتی ہے جہاں کوئی جواب نہ دے کوئی ہو تو سنیں کوئی سنیں تو جواب دے تو دعا کیسے یہ اس شخص کے لیے ہے جو سہرہ میں جا رہا ہے اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا وہاں کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو آواز دے جواب دے آواز رائے گا چلے گئے اور اگر کوئی سنیں گا تو جواب دے گا لیکن بارگاہ آدیت سے خطاب آتا ہے ہم انسان کی شہرہ کے حیات سے زیادہ اس سے قریب ہیں خانم سے پر کیسے خدا جواب دیتا ہے وہ علیم ہے وہ علیم ہے وہ علی کلی شہین قدیر ہے تم اسے پکارو وہ جواب دے گا کیسے جواب دیتا ہے خدا دعا اکثر ہم جو دیکھتے ہیں ہمارا تجربہ ہے شاید جب ہم ناکے سے کچھ درجہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ علا کہ ہم دعا کرتے ہیں تو وہ تو محض شاید ہماری اپنی ایک آواز ہے اور شاید صدا بس آرہا ہی جا رہی ہے خدا کا جواب ہم سن نہیں سکتے ہمیں یہ تیرکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آکے کہا کہ مولا قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں یا دو آیتیں ہیں کہ ہم پکارتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی نتیجہ محصول نہیں ہوتا تو آقا نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ خدا نے اپنے وعدی کی خلاف ورزی کی قال اللہ اس نے کہا نہیں فرما فمم مازالک پھر ایسا کیوں ہے قال اللہ عدری اس نے کہا مجھے معلوم نہیں فرمایا ولیکنی اخبرو میں تمہیں بتاتا من عطا اللہ فیما امرہو ثم دعاہو من جہت الدعا جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی ان تمام باتوں میں ان تمام عوامر میں جس نے اسے اطاعت کا حکم دیا اور اس کے بعد ثم دعاہو من جہت الدعا اور پھر خدا کو پکارا اس انداز سے جیسے خدا کو پکارنے کا جو طریقہ ہے جو مطلوب طریقہ ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا وما جہت الدعا وہ طریقہ کیا ہے جہت دعا کیا ہے تو فرمایا کہ تبدعو فتحمد اللہ عز و جل اس پریز اس ڈیو فسٹ یعنی خدا کو تم پکارو لیکن پہلے اس کی حمد و سنہ کرو تحمد اللہ عز و جل اس کی حمد و سنہ کرو سم تذکرو نعمہو اندک اس کے بعد جتنی اس کی بلیسنگز اس کی رحمتیں تم پر نازل ہونی ہیں اس کی نعمات تمہارے شامل حال ہیں اس پر ان کا شکر آدھا کرو سم تذکرو زنوبہ کا اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور پھر سم تستعیزو منہا پرپیچول ایبسپیننس فروم سنس کا وعدہ کرو پرامیس کرو کہ آئندہ تم کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤگے اور نعمات کا شکر شکر کی کیفیت کو شکر کی حالت کو اپنے اندر پیدا کرو چونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شکر gratitude is a state of mind not a word ہر شکر کیا ہے اس کی وضاحت مختصر لیکن جامعہ انداز میں ہم آپ سے چاہیں گے شکر ایک کیفیت ہے شکر ایک حالت ہے gratitude is a state of mind not a word یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکر ایک زمزمیں زبانی ہے ایسا نہیں ہے شکر ایک حالت ہے جو آپ کے آزا و جوارے سے جو آپ کے باڈی لیمز سے جو آپ کے جوانح سے جو آپ کے قلب و باطن سے جو آپ کی نشست و برخواست سے جو آپ کے طرز تخاطب سے انداز تکلم سے جو آپ کے رہن سہن سے ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے یعنی گناہ سے دوری پرہزگاری تقویہ دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھنا سب سے زیادہ down to earth ہونا انکسار توازو یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو شکر عملی صورت اختیار کر لیتا اور یہی عملی صورت خدا کو مطلوب ہے تو فرمایے کہ پھر تم شکر کرو پھر تم گناہوں کا اعتراف کرو پھر خدا بند متعال کی بارگاہ میں اس کی نعمات کے شکر کے بعد سمت استعیز و منہا گناہوں سے دوری کا کی خدا بند متعال سے توفیق طلب کرو اور اس کے بعد سمت تسلی علی النبی سبکار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر than rairs پھر تم دعا کرو تو پھر حاضر جہت الدعا یہی دعا کا طریقہ ہے مقدمات دعا کی طرف میں آنا بھی چاہتا تھا لیکن یہ کیا خوبصورت حدیث تھی جس نے میرے ایک سوال سے اس کے بارے میں تو ہزاروں تھاؤزنز احادیث ہیں مقدمات دعا کے بارے میں اور اس میں بلکہ کسی نے پوچھا کہ دعا کے آداب کیا ہیں مقدمات کیا ہیں تو بارگاہ عصمت سے اس کا جواب آیا کہ اِنَّ الْمِدْحَتَ قَبْلَ الْمَسْعَلَتِ خدا کی حمد و سنہ پہلے دعا بعد میں یعنی جو تمہیں مانگنا ہے جو تمہیں طلب کرنا ہے وہ بعد میں طلب کرو پہلے اس کی عظمت و قبریائی کا اعتراف کیونکہ دعا ایک مکتب تربیت ہے دعا تمہارے اندر یہ احساس بھی یہ عمل تمہارے اندر یہ احساس بھی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا ولی نعمت تمہارا سرپرست تمہارا منعم حقیقی تمہارا خدا کس عظمت کا حامل ہے کیا ذات ہے جس کی بارگاہ میں تم حاضر ہوئے ہو اچھا خانم صاحب آپ کی اسی گفتگو سے دو سوال بڑے اہم ذہن میں آ رہے ہیں پہلا مختصر سوال ہے کہ دعا سے جو ہمارے ذہن میں کانسپٹ آتا ہے یا ہم نے پڑھا وہ تو تھا دعا یعنی پکارنا لیکن دعا کا مانگنے کے ساتھ عام مسلمان نے سے زیادہ جوڑ لیا ہے کہ دعا یعنی کوئی نے کچھ چیز مانگی جانی ہے کچھ نے کچھ ہم نے خدا سے مانگنی ہے یا پکارنا تو یا بلانا تو اور بھی معانی میں عاشق اپنے معشوق کو بھی بلاتا ہے یاد کرتا ہے تو دعا کیا صرف مانگنا ہے ہرگز نہیں مگر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مانگنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یعنی آپ کلیمیٹیز اور میس فورچون کا نعوذ باللہ انتظار کریں اور پھر مانگیں ایسا نہیں ہے حدیث تقدم فی الدعا من تقدم فی الدعا استجیب لہو اذا نزل بی البلا ولم يحجب ان السما ومن لم يتقدم فی الدعا وقالت الملائکہ صوت معروف ومن لم يتقدم فی الدعا لم يستجب لہو اذا نزل بی البلا وقالت الملائکہ انظر صوت لا نعرفو دعا کے بات میں ہے کہ تم دعا کرو خدا سے کب دعا کرو جب تم بھرپورا سائش وفور نعمت اور فراوان وسائل میں مالی وسائل میں پلینٹی فولی بلیسٹ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خدا کو پکارو جب ہر طرف سے تم مسئبت میں جکڑے گئے اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہی لئے پکارو دوسروں کے لئے پکارنا یومینٹی کی ویل فیر اور لیورینس کے لئے پریئر فل رہو خدا کی بارگاہ میں دعا گو رہو ہر وقت انسانیت کی فلاہ سعادت کے لئے دعا کرتے رہو اور من تقدم فی الدعا جو شخص یہ عادت بنا لے اور جو شخص اس پاکیزہ عمل کا عادی ہو جائے